بسم اللہ الرحمن الرحیم پیروں کی آٹھ علامات اور ان کا مطلب کہ آپ کے پیروں میں یہ علامات موجود ہیں آپ کے پاؤں آپ کو سنگین امراض جیسے شگر اور دل کی بیماریوں کے بارے میں کسی ڈاکٹر کا روح کرنے سے قبل بتا سکتے ہیں بس ان علامات کو سمجھنا چاہیے خوشک اور پھٹی ہوئی جلد والے پیر یہ ممکنہ طور پر تھائی رائیڈ یعنی سانس کی نالی کے قریب موجود غدود میں مسائل کے علامت ہو سکتے ہیں حاصل طور پر اس وقت جب پیروں کی نمی کا خیال رکھنا بھی بیکار ثابت ہو جب تھائی رائیڈ غدود میں مسئلہ ہو تو وہ تھائی رائیڈ ہارمونز کو تیار کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں جو کہ میٹابولک ریٹ، بلیڈ پریشر، پٹھوں کی نشنمہ اور آسابی نظام وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق تھائی رائیڈ کے مسائل کے نتیجے میں جلد انتہائی خوشک ہو جاتی ہے حاصل طور پر پیروں کی جلد پھٹنے لگتی ہے اور حالت میں بہتری نہ آنے پر ڈاکٹر کا روح کرنا ہی بہتر ثابت ہوتا ہے ناخنوں سے بال غائب ہو جانا اگر پیروں کے انگونٹوں پر موجود بال اچانک غائب ہو جائیں تو یہ خون کی شریانوں کے امراض کی علامت ہو سکتی ہیں کیونکہ اس سے خون کی ناکست گردش کا اشارہ ملتا ہے ایسا ہونے کی صورت میں پیروں میں بالوں کی نشنمہ کم ہو جاتی ہے ایسا زخم جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو یہ شگر کی علامت ہو سکتی ہے طبی تحقیقی رپورٹ کے مطابق کنٹرول سے باہر گلوکوز لیول آساب کو نقصان پہنچاتا ہے اور خون کی گردش متاثر ہوتی ہے جس کے باعث خون پیروں تک پہنچ نہیں پاتا اگر اس دوران پیروں میں کسی طرح کی چوٹ لگ جائے تو وہ مناسب طریقے سے بر نہیں پاتا طبی ماہرین کے مطابق زیادہ تر افراد میں شگر کی تشخیص ہی پیروں کے مسائل سے ہوتی ہے انگوٹھے کا سوچ کر پھول جانا یہ ناکس غذا کے استعمال کی نشاندہی کرنے والی علامت ہے کیونکہ آپ جو کھاتے ہیں اس کے اثرات انگوٹھے کے جوڑوں پر مرتب ہوتے ہیں سرگوش مشلی اور الکوہل وغیرہ میں پائے جانے والے جز جسم میں یوریک ایسٹ کی مقدار بڑھا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں پیر کے انگوٹھے سوچ کر پھول سکتے ہیں جو انتہائی تکلیف کا باعث بنتے ہیں پیروں کے انگلیوں کے ناخنوں میں ننی سرخ لکیر یہ دل کے انفیکشن کے علامت ثابت ہو سکتی ہے ماہرین تب کے مطابق خون کی شریانوں کو پہنچنے والے نقصان کے اثرات پیروں کے ناخنوں میں سامنے آتے ہیں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ناخنوں کے نیچے ننی رگوں کو خون کی چھوٹی رکابٹوں سے نقصان پہنچتا ہے یہ دل کے اندرونی نظام انفیکشن کے علامت ثابت ہوتا ہے یہ انفیکشن ہارڈ فیلئر کا باعث بن سکتا ہے پیروں کی انگلیوں کے سیروں کا ہڈی میں تبدیلی آئے بغیر نرم ہو کر پھول جانا یہ پیپڑوں کا کینسر یا امراض قلب کی علامت ہو سکتی ہے پیروں کی انگلیوں کے سیرے اس وقت پھول جاتے ہیں جب پیپڑوں کا کینسر ہو یا شدید انفیکشن ہو امراض قلب بغیرہ بھی اس کا باعث بنتے ہیں پیپڑوں کا کینسر اور امراض قلب شریانوں کی مزاہمت کو کم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ناخنوں اور انگلیوں میں خون کی روانی بڑھ جاتی ہے جس صرف پیشیوز پھول جاتے ہیں پیروں کے ناخنوں کے ساخت بدل جانا یہ خون کی کمی یا جلدی امراض قلب ہو سکتی ہے چمچ کی ساخت کے ناخن یا انگلیاں جسم میں آئرن کی کمی کا اندیا دیتی ہیں کئی بار یہ جلدی امراض کی بھی علامت ثابت ہو سکتی ہیں جو جسم کی قوت مدافت کے خلیات پر حملہ آور ہو ناخنوں کے سطح کے نیچے سیدھی لائن نظر آنا پیروں کے ناخنوں کے اندر ایک گہری اور عمودی لائن جلدی کینسر کے علامت ہو سکتی ہے ایک سیاہ لائن ہو سکتی ہے جو ناخن کے شروع سے آخر تک سیدھ میں گئی ہوئی ہوتی ہے ایسا ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کو دکھا کر جاننا چاہیے کہ یہ فنگس تو نہیں زید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی